گورنر بننے کے بعد چودی محمد سرور کی پہلی بار لاہور چیمبر آمد اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے معیشیت کی تباہی کا ذمہ دار سابق حکومت کی پالیسیوں کو قرار دیا ہائیڈرو کے جتنے بھی پرجک لگنے تھے اس کو لگانے میں چھ سات سال لگ جاتی ہیں اسی لیے کسی حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے اگرچہ یہ ڈیم جو ہے شاید ہمارے ٹینیور میں ایک ہو سکتا ہے مکمل ہو جائے دوسرا جو ہے دوسرے ٹینیور گا لیکن ہم اپنی پارٹی کا مفاد جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے لاہور چیمبر کے آرکین نے گورنر سے خوب گلے کی اور منی بجٹ کو آڑے ہاتھوں لیا آرکین نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف ہر تالیں کرتے تھے تو تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور آج اس حکومت نے بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے مینی بجٹ بڑی اچھی بات ہے ضرورت ہے آج اس کے طریقے اور بھی ہیں یہ بڑے حسین لوگ ہیں اس ملک کے ٹیکس دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہے ہر کوئی آتا ہے اپنا ڈنڈا پکڑ لیتا ہے سر آپ ویڈھولڈنگ ہم سے لے کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واپس نہیں کریں گے آپ کو اور یہ ایک ایسا نظام بن گیا ہے جس وقت ہم ٹیکس والا سے کہتے ہیں کہ واپس کر دو تو ہمارے اوپر ایک آڈٹ کھول دیتے ہیں اور آڈٹ کھول کے وہ سارے پیسے واپس لے لیتے ہیں گورنر پنجاب نے کاروباری افراد کو یقین دلائیا کہ حکومت نے کام شروع کر دیا ہے جلد اچھے دن آئیں گے کیامرامین امیر رئیس کے ساتھ عبدالقادری مدنی لاہور نیوز